موسیقی السلام علیکم میرے عزیز حمد نو فرسٹ آف آل آئے hope and pray کہ آپ سب لوگ خیئے سے ہوں گے اور پاکستان میں آپ کا ٹائم بہت اچھا گزر رہا ہوگا اس سے پہلے کہ آپ ہم نے ویلا کو سٹارٹ کریں میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پریس کر دیں لائک کر دیں کمنٹ کر دیں اور شیئے کر دیں آج کا جو ہمارا ویلاگ کا ٹاپک ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ایک ٹاپک ہے جس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اگر ہم نے یوکے موو کرنا ہے اور ہمارا یہ پلان ہے کہ ہم نے امیگریشن اپلائے کرنا ہے یوکے کا تو سب سے پہلا کوئیسٹن تو یہی ذہن میں آتا ہے کہ ہمیں جاب کہاں پہ ملے گی اور اگر کوئی جاب نہیں ہے تو ہم یوکے موو کیسے کریں گے یعنی کہ یہ ایک دوسرے سے انٹر لنکٹ چیزیں ہیں کہ اگر ہم چلے جائیں تو کیسے جائیں گے اور اگر جاب ہوگی تو پھر ہمیں جاب ملے گی کہاں سے اب میں نے اس کے اوپر کچھ ریسرچ کی اور میں نے یہ سوچا کہ لیچسے مجھے بھی پلان کیا کہ میں نے موو کرنا ہے تو مجھے سب سے پہلے جاب تلاش کرنی ہے اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ پاکستان سے جانے کے لیے پلان کریں یا پاکستان سے آپ موو کریں with family یا without family for any other reason یا financial یا social issues کی وجہ سے تو افکورس بینہ جاب کے یہ out of question ہے کہ باہر جا کے آپ کہیں پہ ایک دم سے سیٹل ہو جائیں یا کچھ اچھی earning کرنے لگ پڑیں یا کہیں پہ settlement آپ کر لیں تو جاب ڈھونڈنے کے جو طریقے ہیں UK میں جو میں نے assessment کی اور میں نے research کے بعد کچھ طریقے لکھے اور ان پہ میں نے کام کرنا شروع کی ہے تو میں ظاہر اگلے vlog میں آپ کو بتاؤں گا کہ مجھے ان میں سے کیا output آیا یا کیا نکلا یا پھر مجھے کیا فائدہ ہوا اس کا تو سب سے پہلا تو ایک ہی طریقہ ہے کہ یا تو آپ physically وہاں پہ ہوں let's say انگلینڈ میں یا UK میں یا USA میں یا سپین میں یا کینیڈا میں جہاں پہ آپ جانا چاہ رہے ہیں اور وہاں پہ خود جا کے physically آپ جاب تلاش کریں جو کہ ظاہر ہے اس طرح سے ممکن نہیں ہے کیونکہ میں تو پاکستان میں ہوں اور میں یہاں سے بیٹھ کے اپنی جاب تلاش کرنا چاہ رہا ہوں اور پھر اس جاب کے بحاف پہ میں موف بھی کرنا چاہ رہا ہوں انگلینڈ تو physically جو ہنٹنگ ہے جاب کی وہ تو possible نہیں ہے second آپ کا personal design بھی ہو سکتے ہیں آپ کے کوئی اپنے کوئی ایسے circle میں لوگ ہیں جن کی کوئی اچھی وہاں پہ set up ہے یا کچھ business وہ run کر رہے ہیں تو وہ آپ کو بلا سکتے ہیں ان jobs کے اوپر but یہ ایک اور بہت مشکل stage ہے کہ جہاں پہ کوئی بھی آپ کا جاننے والا آپ کو اپنے پاس جاب پہ نہیں بلائے گا باتیں تو سارے سنائیں گے مطبع آپ کو گیا جی آ جائیں جی کر لیں گے بس پہنچیں آپ جی پہنچیں لیکن یہ کوئی نہیں کہا کہ میں آپ کو بلا لیتا ہوں بہت ہی ناممکن سی چیز ہے possible نہیں ہوتا ویسے storyیں ہی ہیں بس صرف online سن لیں اور بس سلام دعا کر کے غائب ہو جائیں اگلا جو ایک اور important چیز ہے وہ ہے online search online search کرنا job کو بہت important چیز اس لیے یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے اپنے پاکستان میں بیٹھ کے کرنا ہے نہ تو جو بندہ hire کر رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور نہ ہی آپ اس کے سامنے ہے کہ وہ آپ سے بل لیں یا فیزیکلی آپ کو visit کر لیں اس کو یا پھر interview کر لیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ online search کرنے کے لیے آپ کو آپ کے جو documentation ہے آپ کی جو cv ہے جو آپ کے supporting چیزیں ہیں وہ بہت اچھی ہونی چاہیے تاکہ جب بھی آپ online job میں کچھ apply کریں تو آپ کے جو documentation ہے وہ اتنی strong ہو کہ اگلا پڑھ کے ایک دفعہ اس کو feel کرے کہ یہ بہت اچھا ایک resource ہمیں ملائے تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اب یہ بندے ملیں گے کہاں سے ہمیں simple chat gpt کھولیں انگلینڈ کی بے شمار کمیریاں ہیں جو hire کر رہی ہوتی ہیں بندوں کو جن کو manpower چاہیے ہوتی ہے بہت ساری ویب سائٹس ہیں اور بہت سارے links آپ کو مل جائیں گے آپ وہاں پہ جا کے ڈیلی میں پچاس ساٹھ سو ای میلز کریں مختلف کمپنیز کو اپنی سی وی ڈراب کریں ان کے پاس اور i'm very hopeful کہ کوئی نہ کوئی opportunity آپ کو ضرور مل جائے گی ای میل آپ ایک بنا لیں اور ڈیلی آپ ایک set pattern کے اوپر ایک regular mail کرنا شکر دیں ساری کمپنیز کو social media ایک بہت اچھا platform ہے جہاں پہ آپ بہت ساری اچھی کمپنیز کو follow کر کے ان کے اوپر جہاں پہ ان کے job کے options ہوتے ہیں ویب سائٹس کے اوپر کہ اگر آپ نے carrier کا ایک tag آپ کو مل جائے گا وہاں پہ جا کے آپ اپنی cv اپلوڈ کر سکتے ہیں اور وہاں پہ مطلب ان سے بات چیت کر سکتے ہیں یقیناً کچھ نہ کچھ اس میں سے آپ کو response ضرور آتا ہے اور اس کے بعد آپ کی جو ایک professional web کے اوپر presence ہے یعنی جس کو ہم digital cv کہہ سکتے ہیں یا digital presence ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے اب یہ جو digital cv یا digital presence ہوتی ہے یہ بعض لوگ شاید اس کو سمجھتے ہیں کہ کوئی انہوں نے cv جو ہے وہ لیپ ٹاپ میں بنانی ہے تو وہ digital presence ہوگی ایسا نہیں ہے digital presence کا مطلب ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا social media آپ کی social media profiles آپ کا facebook instagram اور especially linkedin اور انگلیند کے اندھر indeed نام سے ویب سائیت بہت important ہے وہاں پہ آپ کو بہت ساری جابز مل سکتی ہیں اور بہت اچھی جابز مل سکتی ہیں میں نے اپنی زیادہ جو جاب سرچنگ سٹارٹ کی میں نے indeed پہ سرچ کی indeed ایک ایسا پلیٹ فارم ہے انگلیند کا جہاں پہ آپ کو بہت اچھی آفرز ملتی ہیں اور بہت ریناؤنڈ اور ویلیڈ قسم کی جو کمنیاں ہیں وہاں پہ اپنی جاب پوسٹنگ کر رہی ہوتی وہاں سے پھر آپ ہنٹ کر سکتے ہیں اس کو کچھ انڈرسٹینڈ کر سکتے کہ کس طرح کے لوگ جو demand میں ہیں اور کس طرح کی آپ کو سی وی بنانی ہے documentation ایک ایسی important چیز ہے جو میں سی وی کا بابر ذکر کر رہا ہوں کہ جب آپ ان کو ریفر ایمیل کرتا ہے تو وہ اس کو اچھے طرقے سے response کر سکیں اور اگر آپ میں سے کسی کو ریفرنس چاہیے تو وہ میرا ریفرنس بھی use کر سکتے اس کے لئے آپ مجھ سے وارس اپ پہ یا میرے سوشل میڈیا platform پہ مجھ سے رابطہ کر سکتے آپ کے جو پیپرز ہیں اوریجنل سی سے ویریفائیڈ ہونی چاہیے آپ کوشش کریں گے اگر آپ کی ڈگریاں ویریفائیڈ نہیں ہیں تو ان کو کروا لیں اور آپ کا انگلیش لینگویج ٹیسٹ یا ایکویلنس اویی ایٹی کر لیں اگر آپ کے پاس ایکویلنس نہیں ہے تو اس کے لئے بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میں آپ بتاؤں گا ایکویلنس کیسے بنتی ہے اور کہاں سے بنتی ہے بلکہ میں اس کے اوپر ایک پورا وی لاغ کروں گا کہ میں نے اپنی ایکویلنس کہاں سے بنوائی ہے پھر سب سے امپورٹنٹ چیز کہ اگر آپ نے پاکستان سے باہر جانا ہے اور آپ نے جانا ہے ہے اس وقت اور ظاہر کرنسی اتنی ڈی ویلیو ہو رہی ہے اس کے بعد جو موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ کانسٹنٹ ایفرٹ لگاتار ایفرٹ آپ نے کرتے رہنا ہے اور میں بھی آج سے شروع کر رہا ہوں میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ میں انڈیڈ پہ جاب ایک ڈھونڈ تو یہ تھا ہمارا آج کا ویلاغ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو انفرمیشن ملی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں کمنٹ کر دیں اپنے سوشل سرکل میں بھی اس کو ضرور شیئر کر دیں اور پاکستان میں آپ مجھ سے رابطہ کرنا جا رہے ہیں تو برٹ باؤنڈ فری لانسنگ گرو کے نام سے میرا ایک اور چینل ہے اس کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا انشاءاللہ نیکسٹ ویلاغ میں آپ سے ملاقات ہوگی اپنا بہت خیار لکھئے گا اللہ حافظ